بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ہمیں اس کے نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں تمام دوستوں کے ایک بات بہت واضح الفاظ میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں دیکھیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف آپ کے ماں باپ کے علاوہ آپ کے بہن بھائیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایک پرسنٹ بھی ایسا شخص نہیں ہے یہ بات میں بڑے وسوق سے کرنے جا رہا ہوں ہاں وہ آپ کے دوستوں میں سے کوئی ہو آپ کے چاہنے والوں میں سے کوئی ہو آپ کے محلے میں کوئی ہو آپ کے اردگرد رہنے والوں میں سے کوئی ہو آپ کے ادارے میں سے کوئی لوگ ہو آپ کے آفیس میں کوئی کام کرنے والوں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو ناکام کرنے کی 110% کوشش میں لگے ہوتے ہیں ان کو آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری چاہیے ہوتی ہے کہ وہ مل جئے وہ آپ کو بار بار ڈی گریٹ کرتے رہیں آپ کو بار بار اس چیز کی اوپر کمزور کرتے رہیں آپ کو تانے دیتے رہیں آپ کو وہ بار بار وہ الفاظ وہ باتیں سنا کے آپ کو کمزوری کی طرف لے کے جاتے رہیں لیکن اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ میری بات پر لے باندھ لیں کہ اگر آپ کو زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ کی محالفت ہو رہی ہے اگر آپ کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مقام دینے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ملتا اسی کو ہی ہے جو کوشش کرتا ہے ملتا اسی کو ہی ہے جو محنت کرتا ہے محالفین اسی کے ہی پیدا ہوتے ہیں جو کامیاب شخص ہوتا ہے محالف اگر نہ ہوں اگر آپ کے دشمن نہ ہوں تو آپ کو اپنے دوستوں میں سے آپ کے ساتھ مخلص کون ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہوئے گا آپ کے ساتھ مخلص جو نہیں ہیں لوگ ان کا بھی اندازہ نہیں ہوگا اس لئے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ لوگ آپ کی محالفت کریں لوگ آپ کو برا بلا بھی کہیں لوگ آپ کو اچھا بھی کہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والے لوگ آپ کو اچھا کہنے والے لوگ ہنڈر پرسن میں سے تقریباً تقریباً ون پرسن لوگ ہوں گے آپ ان نائنٹی نائن پرسن جو نیگٹیو لوگ ہیں جو آپ کو مختلف رائے دینا چاہتے ہیں اور وہ رائے بھی ان کی اس قابل ہوتی ہے کہ آپ سن کر ان کی بات پر یقین کر کے آپ ہزاروں اور کرونوں کی آپ اچھنوڈی کو گواہ بیٹھتے ہیں طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر ایک کام ہے اگر وہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس شخص سے مشورہ لی جو وہ کام آرڈی وہ شخص کر رہا ہے یعنی اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ کو کسی بیماری ہی کا سامنا ہے تو دیفینلی آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیں گے آپ وکیل کے پاس تو نہیں جائیں گے کہ وکیل صاحب مجھے آج بہار ہے یا مجھے ٹائفیڈ ہے مجھے اس کی میڈیسن دے دیں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اگر آپ کو قانونی طور پر کسی مشوری کی ضرورت ہے قانونی طور پر کسی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے میرا یہ مسئلہ حل کیا جائے وہ آپ کو وکیل کے پاس ہی ریفر کرے گا سیم لائک دیس جس سسٹم کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے مشاورت کا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک آبچنیٹی کو سنتے ہیں سننے کے بعد ہم اپنے دس لوگوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں وہ لوگ جن کی اوقاد یہ ہوتی ہے جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بولے سے یا کی ہی غلطی سے آپ اس سے اگر ون تھوزن روپیز بھی اگر ودار مانگ لیں تو شاید وہ دوبارہ آپ کا فون اٹھانا پسند نہ کرے اگر وہ آپ کو دے بھی دے تو نیکس آپ کے دروازے کی اوپر پہنچ جاتا ہے کہ عمران صاحب آپ نے مجھے کال آپ نے مجھ سے ون تھوزن روپیز لیا تھا کہیں لے مجھے آپ واپس کر دیں ہم اس شخص سے مشورہ لے کے ہم اپنی لاکھوں اور کروڑوں کی جو اپرچونٹی ہوتی ہے ہم اس کو گواہ بیٹھتے ہیں کہینلی خدارہ میری طرف سے یہ آپ کو مشورہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے بزنس کو جوین کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نالج نہیں رکھتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں جو اس سسٹم کے اندر ان ہیں تو انشاءاللہ اس فارمولے کو آپ کو بتانے کا آئی کا مقصد دیئے تھا کہ اس فارمولے کو ذہن میں رہ کر اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نکامی کا سانہ نہیں کرنا پڑے گا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی